شپوری میں ایک ساتھ دو ایٹی ایم کو بنایا نشانہ پچاس لاکہ آس پاس سے بتایا جا رہا ہے کیش شہر کے مد حصت کملا گنچ کی گھٹنا خبہ شپوری سے ہم آپ کو بتا دے کہ اگیا چورو نے رات کے زمین دو ایٹی ایم کو اپنا نشانہ بنایا ہے دونوں ایٹی ایم شہر کے مد حصت کملا گنچ میں حصت ہیں آپ کو بتا دے کہ چورو نے پہلے تو ایٹی ایم میں لگے سی سی ٹی وی پر بلیک سپری کیا اس کے بعد کٹر سے مشین کو کاٹ کر پیسے چورا یہاں سیکیورٹی ایجنسی کے لاپرواہی دیکھنے کو ملی دونوں ایٹی ایم پر گار تینات ہیں لیکن اپست کوئی بھی نہیں تھا جس کے قارن دونوں ایٹی ایم میں آسانی سے چورو نے کیس چورا لیا اور یہاں ایجنسی کے طرح سے گھول لاپرواہی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں پر ایجنسی میں گار نے چورو کو کھلا نواتا دے رکھا تھا آپ کو بتا دے کہ اگر سیکیورٹی گارڈ ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے چوری رکھ سکتی تھی گارڈ نہ ہونے کے چلتے یہاں پر چوری ہوئی ہیں وہیں رک رکھا چار ایٹی ایم میں چوری کیے گئے روپے لگ بھگ انیس لاکھ روپے بتایا جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ دوسری ایٹی ایم سے بائیس لاکھ روپے کے آس پاس چوری کی گئی ہے اس کے علاوہ پولس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے درگ سکوارڈ کی ٹیم موقع پر جا کر پرطال کر رہی ہے ایٹی ایم کے سیکیورٹی گارڈ کو بھی پولس نے حراست میں لیا ہے اس سے پوچھتا جاری ہے دو ایٹی ایم میں گھٹنا ہے ہوئی ہیں کملا گنج کے آس پاس کے شیطر ہیں ایک ایٹی ایم سے بائیس لاکھ روپے گئے ہیں ایک ایٹی ایم سے انیس لاکھ روپے گئے ہیں یہ گیس کٹر تھے ایٹی ایم کے مشین کو کٹ کے کیس نکالا گیا ہے چی سی ٹی وی جو لگے تھے اس پر انہوں نے کالے کلر کا اسپری کیا ہے لیکن ایک کیمرہ فریش ہے تو اس کے ہم چی سی ٹی وی فٹیج نکلوا رہے ہیں باقی روڈ پر جو بھی لگے ہیں وہ ساری کاروائی جا رہی ہے گیس کٹر تھے اگیاد چوروں نے چوری کی ہے سر ابھی تک کچھ سی سی ٹی وی کیمرے آپ نے اگر کھلا لے ہو تو کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ہی وی اکتی نے بارداد کو انجام دیا ہے یا ایک ہی ساتھ الگ الگ لوگوں نے باتا سکتے ہیں نہیں ابھی فٹیج دیکھے جا رہے ہیں اس سمبند میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتے ہیں کولانس میں کریرا میں بھی بارداد کو انجام دیا ہے نہیں یہ میری جانکاری میں دیا ہے